بھارت بڑی مشکل سے بہتی مہنیت اور مشکت کرنے کے بعد اپنے ایکسپورٹس کو 600 بلین ڈالرز کے پار لے گیا ہے پچھلے فائننشل ائر 2021 اپریل سے 2000 مارچ مہینے تک بھارت کے ٹوٹل ایکسپورٹس کا آنکڑا تھا 669 بلین ڈالرز اس میں مرچنڈائز ایکسپورٹ اور سرویسز دونوں کمبائنڈ ہیں یہ کام کرنے میں ہمیں 75 سال لگ گئے لیکن پاکستان یہ رات و رات کرنے والا ہے اور وہ بھی ایک سال کے اندر پاکستان کے آئن بردر چائنہ کی بات کریں تو سال 2021 میں چائنہ کی نومنل جی ڈی پی 17.7 ٹریلین ڈالرز تھی چائنہ کو ورلڈز فیکٹری کا جاتا ہے اور پچھلے سال چائنہ نے 3 ٹریلین ڈالرز یعنی 3000 بلین ڈالرز سے زیادہ قیمت کے گوڈز دنیا بر میں ایکسپورٹ کیے تھے امریکہ کے بعد چائنہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارتوست ہے چائنہ ایکنومیکل اتنا سٹرانگ یعنی مضبوط ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے وہاں پر انڈسٹری سیٹ اپ کر سکتا ہے مینیفیکچنگ پلانٹ لگا سکتا ہے ایکسپورٹس پڑھانے میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے کئی سالوں کے بعد اب یہ چیز چائنہ اور پاکستان دونوں کو ریلائز ہو گئی ہے اور اب چائنہ نے پاکستان کے ایکسپورٹس پڑھانے کے لیے پاکستان کے لیے بڑی گوشنہ کی ہے پاکستان اس سے اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ پاکستان کی منسٹری آف کومرس جو پورے پاکستان میں ٹریڈ کو مانیٹر کرتی ہے اس کے ادھکاری اس کو پسٹنے لیول کے اوپر مانیٹر کر رہے ہیں اور ایک نئے پلان کے مطابق پاکستان کے پاس گوڈز کی کمی پڑھنے کی استیتی میں پاکستان نے پلان کیا ہے کہ وہ افغانستان سے گوڈز ایمپورٹ کرے گا اور پھر چائنہ کو ری ایکسپورٹ کرے گا ایکچول نئیوز کیا ہے کونسے گوڈز کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ بتانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کے اوپر نظر ڈالیں جو کی پاکستانی میڈیا چینل کی ہے چین پاکستان سے گدھے درامت کرنا چاہتا ہے وزارت تجارت کے حکام کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کو بریفنگ کمیٹی کے رکن دینش کمار نے بتایا چین کہتا ہے پاکستان گدھے اور کتے برامت کرے سینٹر عبدالقادر چینی صفیر کئی بار گوشت برامت کرنے کا کہہ چکے ہیں رکن کمیٹی مرزا افریری کی جانب سے کہا گیا کہ اکوانستان سے جانور درامت کرنے کا مطالبہ کیا اکوانستان میں جانور سستے ہیں خریدار نہیں پاکستان اکوانستان سے جانور منگوا کر گوشت برامت کر سکتا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک سنا اپنے ویڈیو میں چینہ نے پاکستان سے ڈانکیز اور ڈاگز یعنی کتے اور گھدے ایکسپورٹ کرنے کی مانگ کی ہے چینہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے ہیوچ کونٹیٹی میں گھدے اور کتے پرچیز کرنا چاہتا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی اور دیش ان کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہا ہے جس کے بعد پاکستان کی کومرس منسٹری اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی ہے کہ اس نے کتے اور گھدے ایکسپورٹ کرنے کا پورا روڈ میپ تیار کر دیا ہے جس میں کتے اور گھدوں کو نا صرف پاکستان کی الگلک سٹیٹ سے سورس کیا جائے گا بلکہ پاکستان پلان کر رہا ہے کہ وہ پہلے افغانستان سے کتے اور گھدے پرچیز کرے گا اور پھر ان کو چائنا کو ری ایکسپورٹ کرے گا پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ اس کے لئے فاریکٹ ریزرز اکھٹھا کرنے کا ایک بھوتی سنیرہ موقع ہے اور اس طرح وہ ڈانکیز اور ڈانکس کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر دیش بن سکتا ہے پشلے کل اس کے لئے اسلام آباد میں سینیٹ سٹیٹننگ کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں اس بات کے اوپر بریفنگ دی گئی کی کیسے کتوں اور گھدوں کے ایکسپورٹ سے پاکستان بھوتی ہیوچ ریوینیو جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان کی کامرس منسٹری کا کہنا ہے کہ چائنا کے ایمبیسٹر ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ کئی بار رکھ چکے ہیں پشلے سال پاکستان کے پنجاب میں گورنمنٹ نے ایک سرکاری ڈانکی بریڈنگ فارم بھی کھولا تھا جس میں امریکہ سے لے کر کئی دیشوں کی نسل کے ڈانکی لائے گئے تھے یعنی پاکستان اپنے ڈانکیز اور ڈانکز کی کوئلٹی میں کوئی بھی کامپرومیس نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے ڈانکی فارم کو پاکستان گورنمنٹ خود ہی مانیٹر کر رہی ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف سرکار کو فائدہ ہوگا بلکی لوکل ڈانکی بریڈرز کو اس سے بہتی بڑا منافع ہوگا ان کی روزی روٹی بنے گی مطلب کی پاکستان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہاں کے لوگ ڈانکی بریڈنگ اور ڈانک بریڈنگ انڈیسٹری میں اپنا لوہا منوائیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں نمبر ون بنائیں ٹیرزم کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد ڈانکی اور ڈانکز کو ایکسپورٹ کرنا پاکستان کے لئے واقعے میں بہتی سیکسیسپول سا بھی تو سکتا ہے بھارت کے لئے تو یہ بہتی بڑی بیڈ نیوز ہے کیونکہ بھارت کو 669 بلین ڈالرز کے ایکسپورٹ پہنچاتے 70 سے 75 سال لگے لیکن پاکستان رات و رات وہاں تک پہنچ جائے گا اس خبر کے بعد بھارت میں بہتی چنتہ کا مہور